جو رہے ہیں یہ ایک سٹاک فارما سپیشیلٹی کیمیکل کہہ لیجے میں رپی جی لائف سائنسز کے نئے مینجمنٹ کافی ترانسفرمیشنل کام وہاں پہ ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ میں یوگل سیکری جی کے پاس جاؤں ڈریکٹر صاحب لاز پانچ سالہ گراف دکھائی ہے یہ کمپنی ابھی تو قریب پندر سو کروڑ کے آس پاس ہے لیکن آل ٹائم ہائپر اس کا سٹاک ہے اور ہم یوگل جی کو کافی ٹائم سے لانے کی کوشش کر رہے تھے بازار میں بہت سارے لوگ انویسٹرز فنڈ مینجرز ان کی کامنٹری سننا چاہتے ہیں اس لئے بہت ہائی پبلک ڈیمانڈ پہ یوگل جی آج ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے پانچ سالہ گراف دکھائیے آر پی جی لائف سائنسز یہ دیکھئے آل ٹائم ہائپر ہے یہ یہ ڈیڑھ سو والا سٹاک آپ کو ساڑھے آٹھ سو کا مل رہا ہے ایسا کیا چل رہا ہے اس کمپنی کے اندر یہاں پہ نئے لیڈرشپ ہوئی ہے مینجمنٹ آئے یوگل کیسری جی کو لیے آئیے آپ سکرین میں ڈیکٹر صاحب یوگل جی بہت بہت شکریہ ایٹین آو صدیش پہ آج ہم سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ curiosity ہے انویسٹرز میں فنڈ مینجرز میں آپ کی commentary سننے کے لیے سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ اس کمپنی میں directionally اگر آپ دیکھیں تو attempt کیا کر رہے ہیں especially جو product portfolio ہے اس کو expand کرنے کے لیے کمپنی میں strategic assets بنانے کے لیے جو recurring cash flows آگے بنا سکے اس field میں اس direction میں آپ کیا قدم اٹھا رہے ہیں دانیواد مجھے آپ اپنے چینل میں آمانتر کرنے کے لیے اور having said some nice words about the company جو strategic direction آپ نے بات کی کمپنی کی ہماری strategic direction ہے کہ ہم sustainable profitable growth through focus on business fundamentals ادھر سے کبھی بھی آنکھ نہیں اٹھنی چاہیے وہ ہماری strategy ہے جب ہم نے یہ 3-3 سال پہلے جو ہم نے اپنا ایک strategy start کی سب سے پہلے ہی ہمارا کام تھا کہ ہم business fundamentals business fundamentals میں product portfolio ہے sales force ہے productivity ہے efficiencies ہیں ان سب پر ہم نے focus کیا تاکہ ہمارے business fundamentals ایک اچھی pedestal پر آ سکیں that was the point number one ہم نے cover کیا اس سے ہماری آنکھ ابھی تک نہیں اٹھیا اور نہ ہی اٹھے گی دوسرا important point جو آپ نے بھی جکر کیا وہ تھا یہ کمپنی پرانی کمپنی ہے اور اس کے product portfolio کافی پرانا ہے تو کس طریقے سے ہم product portfolio کو transform کریں اس پر ہمارا attempt تھا اس کے لیے ہم نے تین different areas میں کام کیا پہلا جو ہمارے legacy product ہے جنکہ ہم textbook brands بولتے ہیں بہت ہی powerful names ہیں ان کو کس طریقے سے ہم life cycle management کے دوارہ پھر سے بڑھا سکیں اور کس طریقے سے ان میں سے select brands ہیں کس طریقے سے ہم ان کو strategic assets میں convert کر سکیں یہ ہم نے attempt کیا 23 سے 24 line extensions ہم نے identify کیے اور ان کو ہم نے implement کرنا شروع کیا ہم نے ابھی 8 line extensions ہم launch کر چکے ہیں اور اگر میں strategic asset کی بات کروں تو ہماری ایک brand ہے neprosin ایک بہت powerful brand ہے ایک بہت powerful pain killer ہے اس کو ہم نے life cycle management کے دورہ کیا اور اس بار آپ دیکھیں گے وہ RPG life sciences کی first 50 crore brand نکلے گی یہ اکیلی ایسی brand نہیں ہے اس کے علاوہ 2 یا 3 اور brands میں جس پر ہم کام کر رہے ہیں جو پرانی brands ہیں بھر 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 لائف لائف سائیکل مینجمنٹ کیا ایسا کچھ آپ شیئر کر سکتے ہیں the number you are moving towards yeah I think this has been the question everybody is asking me اب بھی یہ question پوچھ رہے ہیں ہاں ہمارا internal target عوشی ہے ہمارا internal target ambitious target ہے revenues کے لئے نہیں ہے but target revenues and EBITDA margin دونوں کے لئے ہے اور اس کے لئے ہم benchmarking کی سافت سے کرتے ہیں the target eventually see anybody can make out we are 500 plus crore going to be this year and obviously the target would be the next milestone of 1000 crore how is that going to happen I think ہماری پوری strategy work out کی گئی ہے not only organic but inorganic both we are looking at now we have also started actively looking at inorganic in the us areas میں ہماری weakness ہے us areas میں ہم کوئی strategy target ملیں گے تو ہم اپنا turnover بڑھا پایں گے اور ہم اپنی profitability بھی بڑھا پائیں گے تو that's the objective as far as EBITDA is concerned or profitability is concerned ہم پہلے 9.5% ہمارا EBITDA ہوا کرتا تھا ابھی آپ نے دکھا ہوگا کہ ابھی 22.8% 22.8% ہمارا EBITDA بھی ہے اور ہم اس کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ we are able to reach the benchmark EBITDA for our comparative companies جوگل جی جہاں پہ آپ نے ختم کیا میں یہی سے کوششن شروع کر رہا ہوں اور ایک چیز کیا آپ کو الگ سے بڑھائی بھی دے رہا ہوں کیونکہ میں نے جب آپ کے margins دیکھے F.I.19 سے لے کے first half کے 23 تک کے تو اس کے بیچ میں COVID آیا اس کے بیچ میں ریشیا اور یکرین کا یود آیا لیکن آپ کے margins کی کمی ہم کو دیکھی نہیں یہ 10% تھے F.I.19 میں اور آج 22% پہ آگے ہو یعنی کہ almost ڈبل ہو گئے ہیں میں یہی آپ سے کوششن یہی سے پوچھنا جاتا ہوں اگلے 3 سال میں margins اور ڈبل ہونے کی گنجائش ہوتی ہے یا پھر یہ saturation پہ بھی آ چکے ہیں میں کبھی بھی نہیں بولوں گا کہ یہ saturation پہ آ گیا ہے جس طریقے سے ہم نے اپنی fundamentals rendering کی journey start کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے yes اگر issues جیسے ہیں geopolitical situation input cost بڑھ رہی ہے وہ ضرور dampner ہو سکتے ہیں مگر ہماری journey ابھی آگے بڑھنے کی ہے ہم نے clear plans identify کی ہیں product portfolio profitable product portfolio identify revenue enhancement plan identify کی ہیں first reduction areas ہم نے identify کی ہیں وہ ایک planned اور structure طریقے سے جا رہے ہیں ان کو مددہ نظر رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ our ability margins اور آگے بڑھیں گے تو بہت strong commentary آپ یہاں سے دے رہے ہیں ہمیں Mr. Sikri کہ ابیتہ margin اور بڑھیں گے انٹرنل target بھی آپ کافی robust ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ stock میں کس طرح کی vibrant special بہت 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 شکریہ آج سمیہ دینے کے لئے اور سمیہ دینے کے لئے شکریہ اور یہ سارے انسائٹ سم سے شہر کرنے کے لئے